اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ خیلیت سے ہوں گے تو ان کو کل میں نیچے لے آئی تھی تو آج ان کا میں نے یہ سارا ساف کیا سائٹ پر جو شیٹے لگائی ہوئی تھی وہ بھی اتار دیں گے اور یہاں ساف کر کے نیچے شیٹ بچھا دیئے یہ بہت گندی ہو جاتی ہے بار بار مہت مشکل ہوتا ہے اس کو ساف کرنا جیسے میں نے بتایا تھا بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان کی کیئر ٹیک ہے تو اب میں ظاہر ہے یہ اوپر پڑے ہوئے تھے تو اتنی مدب ان کی کیئر وہ نہیں ہو رہی تھی اوپر کوئی جاتا ہی نہیں تھا تو ان کو نیچے لے آئے حالانکہ یہ بار بار یہاں سچ فرش گندہ کریں گے لیکن اب پھر کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے اب رکھے آئے تو پھر ان کی کیئر ٹیک تو کرنی پڑے گی آگئی ان میں سے یہ جو کوکٹیل ہے تین رہ گیا ہے یہ چار سے ایک مر گیا تھا جب ہم لائے تھے تب ہی تھوڑا بیمار سا لگ رہا تھا لیزی سا تھا تو لگ تو ایسی رہا تھا لیکن انہوں نے مانا تو نہیں ہوتا وہ تو کہہ رہے تھے بہت ایکٹیو ہے کچھ نہیں ہے بس ایسی لیزی ہے لیکن اور فرائیڈے تھا کہ انہیں چھٹی ہو گئی تھے انہیں میں جا کے لیا یوں آج اسکول گئے ہوئے تھے تو لیکن جلدی چکے چھٹی ہو نہیں تھی تو پھر ان کو جلدی جا کے لے بھی آئے ہیں ہم لوگ صفائیاں ہو رہی ہیں یہ جب ہو جائے گھر میں تو سکون آ جاتا ہے اے میرا بیٹا وہ چھپا ہوا ہے کرٹن کے پیچھے آر ایس آر ایس ابھی ساری صفائی وگرہ کروا کے کام کروا کے ماما ہنڈیا بنا رہی تھی تو میں ان کو اندر لا کے لٹایا ہے یہ بار بار ساکس کیلی کر لیتے ہیں پھر وہی مسئلہ کے بیمار ہو جاتے ہیں اس لئے ان کی زیادہ کیاٹے کرنی پڑتی ہے ابھی میں تو یہاں پہ چائے پی رہی ہوں اور یہاں چائے بھی ہوں گے تاکہ پھر ان کو سلاؤں گی تو خود بھر تھوڑی دیر کے لئے لے جاؤں گی صبح سے اٹھی ہوئی ہوں تو ابھی جا کے نت بہت نیندار گیا ہے بائٹ سے رومگرہ میں نے سیٹ کر دیا ہوا ہے ماما یہاں پہ ہنڈیا بنا رہی ہیں آلو کو بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے میری یہ بہت فیوریٹ ہے آلو وہ بھی اور آلو بینگر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کل کے جو کپڑے دھولے ہیں وہ پھر آگئے ہیں ٹوکری میں پس روز کا یہ کام ہے کہ کپڑے روز سمیٹھتے رہو کیونکہ جتنے کپڑے سمیٹھنے آتنے ہی پھر دھول کے آ جاتے ہیں بچوں کو آئے شاور دیا تھا تو ابھی یہ لوگ جیسے ان کی عادت ہے کہ انہوں نے گیٹ کھولنا اور باہر آ جاتے ہیں بھاگ کے یہاں بڑا اچھے طریقے سے کھلتے ہیں انجوائی کرتے ہیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں چلے گھر سے نکلتے ہیں بیٹ جو آہ بیٹ جو تو ماما نے کھانا کھانا تھا اب ان کے پاس کسی کو ایک بندے کو رکھوالی کے لیے بھی مست ہونا چاہیے تو پھر اس لئے ماما کو بٹھانا پڑا اور کھانا بھی وہ باہر ہی کھان دیں گے یہ تھوڑی دیر یہاں کھیل لیں گے تو ان کو ان کو اندر لے جائیں گے ہم لوگ دھوپ یہاں سے چلے گی یعنی تو ہلکیل کے بھی دھوپ ہوتی نہیں یہ نہائے بھی ہوئے تھے تو اچھا ہو جانا تھا ان کے لیے یہ اپنی مرضی سے باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں میں نے انہوں نے منع کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ پتہ بھی انہوں نے کہا نہیں میں ساتھ بچوں کو بھی دیکھ لوں گی ساتھ میں کھانا بھی کھا لیتی ہوں ان کے اندر لے کے ہیں پھر یہ زد کرتے ہیں روتے ہیں تو بس پانچ دس منٹ کھیلیں گے آدھا گھنٹا تو انہوں نے خود ہی اندر آ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور میں ابھی اپنے لیے چائے گرم کرتی ہوں چائے بنا کے رکھی ہوئی تھی پی نہیں آج تبیہت عجیب سی ہوئی تھی کچھ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا ماما کو میں نے ابھی روٹی بنا دیا تو اب یہ چائے میں گرم کر رہی ہوں ان میں تو چائے جب تک گرم نہ ملے وہ بھی سردی کے موسم ہے تو مزا ہی نہیں آتا چاہے پینے کا یہ بچوں کو میں اندر لے کے آئی ہوں کہ یہ سو جائیں گے لیکن ان کے دور دور تک نہیں لگ رہا کہ یہ سویں گے یہ اندر آکے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں بچے سارا دن ایسی شرارتے کرتے ہیں آپ پتہ نہیں کتنی انرجی ہوتی ہے ان میں صبح سے اٹھے ہوں اسکول جائیں اسکول سے واپس آئے ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ سو ہی تو تھے یہ تھوڑا سا سب سے آف ہے لیکن پھر بھی ہمیں چاہی تھی کہ یہ سو جائیں گے کیونکہ اگر یہ لیٹے نہیں تو یہ بھاگتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ گن پھلاتے ہیں اب یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے بسکٹ بگیرا چیزیں بگیرا کھا رہے تھے تو انہوں نے بہت سارا یہ نیشے کلین پہ دیکھیں سارا گندہ ہوا ہوا ہے کلین لیکن اب اتنی حمد ہی نہیں تھی دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس کو صاف کروں ہم نے کہا صبح ہو جائے گئی ہے اس ٹائم نے اندر بھی بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے بہت تھڑڑ لگ رہی ہے بچے فائنلی شکر اہلا کو سو گئے ہیں بڑی مشکل سے سو ہیں ان کو بڑا ٹائم لگا کہ ان کو سو لانا پڑتا ہے جلدی تو سونا ہی نہیں ہوتا کپڑے پھر ویسے کے ویسے ہی روم میں ہو گئے ہوا ہیں یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں میں اپنے روم میں صرف اکیلی ہوتی ہوں بچے جو میں نے بتایا تھا نانوں کے ساتھ ہی سوتے ہیں تو اب عادت ہی بن گئی ہوئی ہے نماز سونے کی روز سوچتی ہوں کہ آج میں چیزیں سٹ کر لوں گی لیکن ہمت ہی نہیں پڑتی کچھ تو میں نے یہاں پہ رکھتی نہیں ہے لیکن کافی ساری چیزیں ہیں جو سٹ ہونے والی ہیں ان میں جتنی ہو سکیاں ہوتی تو میں نے رکھتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ آنیمالز یہ ہمارے جگہ جگہ پہ گرے ہوتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج کبھی بس دن ایسی گزر گیا کام کاج کرتے کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے دیکھتے اور میرے تو دن خیر ہوتے ہی بچوں میں گزرتے ہیں تو اس لئے بات بھی کام ہوتی 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 آپ لوگوں سے اور ولوگ بھی جو ہے وہ روٹین سے نہیں بن پاتا حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں کچھ نہ کچھ ڈیلی آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہا کروں اچھا لگتا ہے ایک مندج اب کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اب بھی تو میرے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیپریشن سے وہ سیچوئیشن سے جو جب سے مطلب لائف میں سنبھالا ہے نا تو ایک دیکھ دیکھ کے نا جو بھی حالات رہے ہیں ان کو ان سے نکل کے ایک فیس سے تو مطلب ذہن جو ہے نا وہ بلکل اب ایسے جیسے ختم ہی ہو گیا ہوگا ہے کچھ بھی بات یاد نہیں رہتی ہے کوئی جیز کہاں رکھ دیا کچھ ذہن میں نہیں رہتا تو آج صبح بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا جب میں بچوں کو سکول چھوڑ گیا ہی تھی بڑا عجیب سا ہوا میں صبح ان کو ریڈی ہوگی رہا کیا سکول چھوڑنے کے لیے میں نے ان کو تیار کیا ناشتہ بگرے کروایا تو جو میرا بڑا بیٹا وہ میرا فون دیکھ رہا تھا اس میں کارٹون لگایا ہوا تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے رکشے والا آگیا اور وہ اس میں بیٹھ گیا میں جب آکے بیٹھا ہوں تو اس نے فون مجھے پکڑا دیا تو جب اس نے مجھے پکڑایا تو میرے ہاتھ میں ان کے بیگ تھے سکول بیگ اور پانی کی پوٹلز میں نے لی ہوئی تھی جو فون ہے میں نے اس کی کسی پاکٹ میں ڈال دیا ہے بیگ کی میں مجھے کہ میں سکول گئی ہوں بلکہ میں نے ان کو بسکٹس پیرا لے لے تو میں اتری ہوں اور میں نے اس کو پیسے دیئے اور شاپ بلے سے کچھ ان کے لئے چیزیں لی ہیں اور پھر میں رکشے میں بیٹھ گئی ہوں اس کے بعد میں میں سکول جا کے اتری ہوں تو جب ان کو کلاس میں بٹھایا ہے تو مجھے اسے یاد آیا کہ ہاں میں نے فون تو ان کے بیگ میں ہی چھوڑ دیا ہے تو میں واپس کلاس روم میں گئی ہوں اور میں نے وہاں پر ان کا بیگ کی زپ کھولیا تو اس میں فون نہیں تھا اب مجھے لگا کہ میں نے جس پاکٹ میں فون رکھا تھا اس میں تو فون تھا ہی نہیں مطلب جب میں نے فون رکھا وہ کہیں گر گیا فون جو ہے وہ پاکٹ میں رکھا ہی نہیں گیا یا ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے فون کہیں گر گیا ہوگا یا پھر مجھے ایک ٹائم پہ یہ بھی یاد آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جس شاپ پہلے کے پاس اتری تھی وہاں پہ میرے ہاتھ میں فون ہو یا میں وہیں کہیں بھول گئی ہوں یا رکھتیا ہو یا مطلب میرے ذین میں ایسا ہی گھومتا رہا اور میں اتنی پریشان مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں پھر میں واپس آئی ہوں میں نے گارڈ سے بولا کہ آپ رکھتے والے کو کہیں کہ رکھتے میں چیک کریں میں کہیں سیٹ پہ تو نہیں بھول گیا وہاں کہیں گر تو نہیں گیا یا پھر کہیں ماہر جیو شاپ تھی اور سکول کا تھوڑا سا ہی ڈسٹنس تھا تو میں نے کہا جاؤ اس کو کہو کہ چیک کروں گے میرا فون کا ہی رستے میں تو نہیں گر گیا اب مجھے یہ بھی یہ تھا کہ اگر گر بھی گیا ہوگا تو کسی کو مل گیا ہوگا تو ظاہر ہے اتنی سے ٹائم ہے تو کسی نے اٹھائی لیا ہوگا اور وہ میرے لئے ٹائم اتنا مشکل مجھے لگ رہا تھا کیونکہ فون میں آپ کا بہت ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پکچرز آپ کے کونٹیکٹس تو اور پھر میرا یہ ساری جو میری ای میلز آئی ڈی ہیں سارا کچھ مجھے یاد بھی نہیں تھا اور اتنی میں پریشان کہ oh my god اب کیا ہوگا تو اتنا مدب ذہن خالی ہوتا ہے مجھے ذہن میں ہی نہیں آرہا تھا کہیں گر گیا میں نے رکھ دیا کیا ہوا کدھر گیا تو پھر میں نے ٹیچرز کو بولا پریز میرے فون پر رنگ کریں تو وہ جو منہ نے رنگ کی تو میں نے آیا کو بھی بھگایا ہوا تھا ان کی جو کلاس کی ہے کہ جو رستے میں دیکھ کے آؤ سکول میں کہیں ٹرائک پر یا گیٹ پر نہیں گر گیا وہ بھی بیچائری بھاگ کے گئی سکول والوں نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اور ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تو پھر فائنلی یہ ہوا کہ جو فون ہے وہ بینگ میں ہی رنگ کر رہا تھا اور وہ کئی بکس کے نیچے اندر چلا گیا ہوئا تھا اور وہ مل ہی نہیں رہا تھا تو دہنگ گوڑ فائنلی سکول میں ان کے ساتھ میرے ساتھ یہ انسیدنٹ ہوا اور پھر صبح میرے ساتھ ایک بڑی آکورٹ سا انسیدنٹ ہو گیا اور پھر بعد میں مجھے وہاں مالی پوچھ رہے ہیں با جی آپ کو فون مل گیا ہے گارڈ پوچھ رہے ہیں با جی فون مل گیا ہے بہت شکریہ آپ رہوں گا یہ صرف ہسی میں جیسے ہوتا ہے جب آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا آپ کہیں ادھر ادھر سوچ رہے ہوتا ہے حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب میں بچوں کے ساتھ سپیشل ہوں میری اٹینشن جو ہے وہ صرف انہی کی طرف رہے کہیں اور ڈائیورٹ نہ ہو جائے کوئی اور سوچ نہ آجائے اور ایسا اکسا نماز میں بھی ہوتا ہے جب نماز پڑھے ہوتے ہیں بڑی عجیب سی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں نہیں 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 جو کام کر رہے ہوں اسے فوسی پہ کنسلٹرٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں سوچنا لیکن کیا کروں آ جاتی ہے سوچ میرے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر مجھے پتا ہے یہ رسپونسبلیٹی ہے اور ایک لائف کو گزارنا ہے اور بچوں کو لے کے یہ تو ایک مشکل ٹاسک ہے لیکن یہ بس بڑی عجیب سی ہوتی ہے میں ابھی سوچتے ہوتی ہوں کہ ابھی تو ایک ابھی ایسا سنگل پیرنٹ ابھی ایسا سنگل مردر میری ابھی یہ جورنی تو سٹارٹ ہے ابھی بچے میرے بہت چھوٹے ہیں اور ابھی مجھے بہت سپورٹ ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کا اپنے مردر کا تو اللہ انکس آیا تو تو ہمیشہ مرے بس سلامت رکھنا کیونکہ میں اکیلی ہو گئی تو میں پتہ نہیں کیا کروں گی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو سم ٹائم میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے تو ہرٹ ہو جاتی ہوں میں بہت فیل کرتی ہوں اس چیز کو تو پھر میں کہتی ہوں نہیں اللہ تو ہمارے ساتھ ہے وہ تو ہمیں بہتر جانتا اپنے بندے کو بہتر جانتا وہ کسی بھی حال میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا تو بس ابھی سے مہمہ مجھے بھی بولتی ہے کہ تمہارا ابھی یہ حال ہے ابھی تو تمہارے بچے چھوٹے ہیں ابھی تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے ہونا ہے کالیج یونسٹریز میں جانا ہے تو تم اتنا بھولکڑ ابھی سے ہی ذہن تمہارا کام نہیں کرتا تو میں کوشش کرتی ہوں خود پر کابو پانے کی تو ہمارے بس یہ ایک عجیب سا انسیڈنٹ ہو گیا میں نے کہا میں آپ لوگ سا شیئر کروں حالانکہ وہ اس ٹائم جو بھی بہت عجیب تھی اور بہت ہی مشکل مجھے لگا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا میرا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا مجھے یہ یاد ہی نہیں ہے میں نے فون کہا رہ گیا یا فون کدر گیا ہے آیا گر گیا ہے پاکٹ میں ہے کہاں ہے تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے تو شاید میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں اور بہت کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ جب آپ زاہر زندگی گزارے ہوتے ہیں بہت سٹریس بھی ہوتے ہیں بہت ساری سوچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو بس ایسے ہی سارا دن گزر جاتا ہے خیر خریت سے میں کہتا ہوں جو دن گزر جائے آپ کا خیر خریت سے اور جو آپ کا تندرستی میں گزر جائے صحت میں گزر جائے وہ بس سب سے اچھا دن ہوتا ہے تو آپ سب جی اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور جو چینل میرا ابھی تک جنہ نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ